اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس اس لیکچر میں ہم پرابلم فائیو ڈیش فور کو سالو کریں گے سبجیکٹ ہمارے میں نے جیریل فینانس یا فینانشل منیجمنٹ یا بزنیس فینانس بھی کہتے ہیں چپٹر نمبر فائیو اور جس کا نام ہے ٹائم ویلی آف منی تو جو آرثر نیم ہے وہ گٹمین موسٹلی جو زیادہ تر یوز ہوتا ہے آرثر کا نیم گٹمین یا جیر زٹر تو تھرٹین ایڈیشن ہمارے پاس تو سالو کرتے ہیں جی پرابلم فائیو ڈیش فور تو بک سے میں ریڈ اوٹ کر لیتا ہوں فر ایچ آف دا کیسز شون ان دا فالونگ ٹیبل کلکولیٹ دا فیچر ویلی آف سنگل کیش فلو دیپوزٹیڈ تو دے ایڈ دی اینڈ آف دا دیپوزٹ پیریڈ خود ہی بتا دیا انہوں نے کہ کلکولیٹ دا فیچر ویلی آف سنگل کیش فلو سنگل کیش فلو ہے اس کے ہم نے کیا کرنی ہے فیچر ویلی آف فائنڈ کرنی ہے تو ڈی ایڈ ایڈ اف دیپوزٹ پیریڈ اف دا انٹرسٹیڈ کمپاؤنڈڈ اینڈولی یعنی کہ یہاں پہ انٹرسٹ جو آپ کا لگ رہا ہے وہ اینڈولی کمپاؤنڈ ہو رہا ہے تو کیس دیئے گئے ہیں ای بی سی ڈی ای ای ایف یہ مختلف cases دیئے گئے ہیں سنگل کیش فلو بھی دیا گیا ہے انٹرسٹریٹ بھی دیا گیا ہے ڈیپوزٹ پیریڈ بھی دیا گیا ہے تو ہم نے کیا فائنڈ کرنا ہے فیچر ویلی آف فائنڈ کرنی ہے تو سب سے پہلے case A کو solve کرتے ہیں case A کا data exact کرتے ہیں سب سے پہلے single cash flow کیونکہ ہم نے فیچر ویلیو فائنڈ کرنے تو یہ ہمیں کیا دی گئی ہے پریزنٹ ویلیو پریزنٹ ویلیو is equal to 200 ڈالر انٹرسٹ ریٹ ہے 5% نمبر آف یئرز ہیں 20 فیچر ویلیو فائنڈ کرنے ہی ہے تو فیچر ویلیو کتنے سال کی 20 یئرز کی بعد کی فیچر ویلیو فائنڈ کرنے ہی ہے تو فیچر ویلیو کا فائنڈ کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ کو فارمولا آنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ جو ہم سول کر رہے ہیں یہ فارمولا میتھڈ ہے فارمولے سے ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں تو فارمولا لکھیں گے سب سے پہلے فیچر ویلیو is equal to پریزنٹ ویلیو انتو ون پلس آئی ریز تو پہر این تو پریزنٹ ویلیو کتنے دی گئے جی 200 دولار انتو ون پلس انترس ریٹ دیا گیا جی 5% تو 0.05 نمبر آف یئرز کتنے ہیں 20 اس کو سول کریں گے 200 انتو ون پوائنٹ زیرو فائیو کی پار 20 تو کلکولیٹر پہ پاور فائنڈ کر لیں گے ون پوائنٹ زیرو فائیو کی پار 20 کریں گے تو اس کا جواب آ جائے گا تو یہ کتنا جواب آتا ہے جی کل ون پوائنٹ زیرو فائیو کی پار 1.05 کی پار 20 کریں گے تو یہ آ جائے گا جی 200 انتو 2.6532 تو یہ جواب آ جائے گا اس کو ملٹیپلائی کریں گے ملٹیپلائی بائی 200 200 ملٹیپلائی بائی 2.6532 تو یہ جواب آپ لوگ کے پاس آ جائے گا جی 530 شہریہ 64 ڈالر ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا آپ کی فیچر ویلیو اگر آپ آج 200 ڈالر انویسٹ کرتے ہیں انٹرسٹ ریٹ اگر اس پہ 5% لگے number of years 20 ہوں تو 20 years کے بعد آپ کے پاس کتنے ڈالر کٹھے ہو جائیں گے 530.64 یہ ڈالر ہو جائیں گے اس کے علاوے ایک اور میتھڈ ہے وہ ہے table میتھڈ کہ table سے بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں یہاں پہ required نہیں ہے لیکن میں پھر بھی بتا دیتا ہوں کہ دونوں میتھڈ کے ساتھ اگر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں table میتھڈ کیا ہے جی data یہی ہوگا جو data رہ گیا ہے اسی کے ساتھ ہم کریں گے اس کا فارمولہ ہوگا future value is equal to present value into future value interest factor interest number of years ٹھیک ہے اب دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیں جو چیز ہم نے find کر رہے ہوں گے ہمیشہ اسی کا factor اندر رکھنا ہے future value اگر find کر رہے ہیں تو factor بھی future value کا دیکھیں گے اور دوسری براؤ یہ future value کا factor جو ہوگا وہ ہمیشہ one سے greater ہوگا تو پریزنٹ ویلیو کتنی ہے جی two hundred ڈالر into future value interest factor interest rate ہے 25% number of years کتنے ہیں 20 تو یہاں پہ factor دیکھیں گے table اب دیکھیں table مختلف بنائے ہوئے ہیں آپ ایکسل میں خود بھی بنا سکتے ہیں میں آپ کو سیمپل کے طور پر ایک table دکھا دیتا ہوں جیسا کہ یہ table بنائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ future value of interest factor rate اب ہمارے پاس جو time یہاں پہ دیکھیں دیکھنے کا طریقہ کار یہ ہے اس کو کہ ہم نے rate اور years find کرنا ہے 5% 20 years تو table میں ہم دیکھیں گے 5% یہ 5% ہے اور یہاں پہ 20 years میں دیکھیں گے یہ factor ہے 2.653 ٹھیک ہے یہ 3 جیس تک راؤنڈ کیا ہوا ہے اس نے تو آپ بھی اسی طرح سے table میں دیکھ کے کر سکتے ہیں 2. 2.653 اب دیکھیں یہ وہی factor آ گیا جو ہم نے یہاں پہ find کیا ہوا تھا وہی factor ہے لیکن یہاں پہ کیا ہے 4 digits تک ہم نے لیے تھے اس table میں 3 digits تک لیے ہوئے ہیں mostly 4 digits تک لے تو table آپ کے پاس اگر آپ یہ خود find کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی فارمولہ ہے اگر آپ feature value interest factor find کرنا چاہتے ہیں تو اس کا فارمولہ بھی ہے 1 plus i raise to power n اگر table نہیں ہے آپ کے پاس تو یہ factor خود بھی find کر سکتے ہیں 1 plus 0.05 کی پار 20 1.05 کی پار 20 تو یہ آپ کے پاس بھی factor آ جائے گا 2.65 3 2 اس طرح سے factor آپ خود بھی find کر سکتے ہیں تو اس کو multiply کریں گے تو یہ آپ کے پاس جواب آ جائے گا 200 multiply by 2.653 2.653 530.6 ڈالر ٹھیک ہے جواب دونوں کے ساتھ سیم ہی آئے گا جو پوائنٹس کا فارق ہو سکتا ہے لیکن mostly کیا ہوگا جواب سیم ہی آئے گا کسی جگہ 3 ڈیجرز ہوں گے کسی جگہ 4 ڈیجرز ہوں گے تو یہ case A تھا جی اب case B کو solve کرتے ہیں تو کسی جو present value دے گے سب سے پہلے بولی کھیں گے present value is equal to 4500 dollar intrast rate دیا گیا جی وہ ہے 8% or number of years جو ہے وہ ہمارے پاس ہے 7 تو future value ہم نے find کرنی ہے تو future value is equal to 7 years کی find کرنی ہے تو سب سے پہلے فارمولیں لکھیں گے future value کا تو future value n is equal to present value into 1 plus i raise to power n present value دے گئی ہے 4,500 dollar into 1 plus interest rate دیا گیا جی 0.08 power raise is 7 number of periods 7 4,500 into 1.08 کی پہر 7 4500 اس کی پہر لیں گے دیکھیں کتنا آتا ہے 1.08 کی پہر 7 تو یہ آگیا جی ہمارے پاس 1.7138 4500 ملٹیپلاہ بھائی 1.7138 تو یہ آج آپ لوگ کے پاس جواب آ جائے گا جی 7,712.1 یہ آپ لوگ کے پاس جواب ہوگا تو یہ آپ کی future value ہے کتنے سال کی سالوں بعد اور اگر آپ آج 4500 dollar invest کرتے ہیں تو 8% interest پہ 7 years کے بعد آپ کے balance کتنا ہوگا total 7,712.1 ٹھیک ہے تو اسی کو اگر آپ table کے ساتھ کرنا چاہے ہیں تو table سے بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ پہلے case میں میں نے بتایا اسی طرح table find کریں گے اور table سے بھی solve کر سکتے ہیں kc ہے جی kc کو solve کرتے ہیں kc میں present value دی گئی ہے 10,000 dollar interest rate دیا گیا ہے 9% اور deposit period number of years جو ہیں وہ کتنا ہے 10 years تو future value find کریں گے 10 years کی تو فارمولا لکھیں گے سب سے پہلے future value n is equal to present value into 1 plus i raised to power n تو present value کتنا ہے 10,000 10,000 لکھیں گے 1 plus interest rate کتنا ہے 9% 0.09 interest rate کتنا ہے number of years 10 تو یہ 10 دیکھ دیں گے 10,000 into 1.09 یہ دونوں add ہو جائیں گے پار 10 10,000 into 1.09 کی پار 10 کریں گے 1.09 کی پار 10 آپ لوگ کے پاس جواب آجائے گا جی 2. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 10,000 multiply 10,000 multiply by 2.36 74 تو یہ جواب آجائے گا جی 23,607 4 ڈالر 10,000 ڈالر اگر آپ invest کرتے ہیں 9% پہ یا اکاؤنٹ میں deposit کرواتے ہیں 10 سالوں کے لئے تو 10 سال بعد آپ total amount کتنے ملے گی 23,674 ڈالر تو یہ case c تھا case d کو solve کرتے ہیں ڈالر case d میں present value data extract کریں present value is equal to 25,000 dollar interest rate 10% number of years 12 12 years تو future value find کرنی ہے 12 years کی تو formula لکھیں گے future value تمام formula ایک جیسے use future value n is equal to present value into 1 plus i raised to power n present value is 25,000 dollar to 1 plus interest rate as 0.10 percentage ختم کر number of years is 12 sorry 25,000 into 1.10 یہ add ہو جائیں گے پار کیا ہو جائے گی 12 25,000 اس کی پار لکھیں گے 1.10 multiply by oh sorry 1.10 کی پار 12 3.13 8 4 یہ آپ کے جواب آجائے گا calculator پہ کریں گے تو اس کو multiply کریں گے 25,000 سے 25,000 3.13 3.13 4 تو multiply کریں گے تو یہ آپ کے پاس جواب آجائے گا 78,460 ڈالر یہ جواب آجائے تو 25,000 ڈالر اگر آپ invest کرتے ہیں 10% پہ 12 years کے لیے تو آپ کو 12 سال بعد کتنے پیسے ملیں گے جی 78,460 ڈالر تو یہ D case ہے اس کے بعد case E کو solve کرتے ہیں present value equal to اس می بی data دیار گے present value 37,000 ڈالر interest rate دیار گے جی 11% number of years 5 future value 5 کی find کریں گے after 5 years تو future value n is equal to present value into 1 plus i raised to power n present value دی گے جی 37000 into 1 plus interest rate ہے جی 11% 0.11 power number of years کتنے 5 1.11 کی پاہ 5 37000 اس کا فیکٹر لے لیں گے 1.11 11 کی پاہ 5 تو یہ جواب آجا ہے گا جی 1.685 6851 6851 تو اس کو ملٹیپلای کریں گے 37000 سے 37000 ملٹیپلای کریں گے 6851 6851 62000 تو یہ جواب آجا ہے گا جی 62000 348.7 37000 ڈالر تو یہ case e ہے جی تو 37000 4851 چاہے جی 47000 ڈالر 4483 ڈالر 5484 ڈالر 5484 ڈالر 5484 ڈالر 5495 ڈالر تو فیوچر ویلیو فائنڈ کریں گے جی فیوچر ویلیو نائن تو فیوچر ویلیو نائن is equal to سوری سب سے پہلے فارمولا لکھیں گے فیوچر ویلیو n is equal to present value into 1 plus interest rate raised to power n present value دی گے جی 40,000 dollar 40,000 into 1 plus i sorry interest rate جی ہمارے پاس 12% تو 100 percentage ختم کر کے 0.12 لکھیں گے number of years 9 9 لکھیں گے تو 40,000 ان دونوں کو جمع کریں گے تو 1.12 کی پار 9 ہو جائے گے 40,000 اس کا فیکٹر لیں گے 1.12 کی پار 1.12 کی پار 2.7731 تو اس کو ملٹیپلائی کریں گے 40,000 ملٹیپلائی بائی 2.7731 تو یہ آپ کے پاس جواب آ جائے گا 1.10,924 ڈالر اور اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور کوئی اگر کیوری ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ